بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں question number first which surah abdhaulی قرآن is called the mother of the قرآن mother of the قرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے تو اس کا correct answer ہے surah hamd surah hamd جو الحمدللہ رب العالمین جسے ہم surah فاتحہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں question میں surah hamd کا option دیا گیا تھا اس لئے ہم نے یحفے surah hamd لکھا ہے تو آپ کو correct کرنا ہے surah hamd question number two which surah is called the heart of the whole قرآن قرآن کا دل کس صورت کو کہا جاتا ہے اس کا correct answer ہے surah yasin surah yasin کو قرآن کا دل کہتے ہیں question number three how many surah start with الحمدللہ کتنی surah الحمدللہ سے start ہوتے ہیں تو اس کا correct answer ہے five five surah ayasin ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں ایک ہے surah hamd الحمدللہ رب العالمین دوسرا ہے anam تیسرا ہے کاف چوتا ہے سبا اور پانچوا ہے فاطر which surahs are car اور مسبحات تو اس کا correct answer ہے surah isra surah hadith surah asr surah jummah surah tawabun اور surah ala ان surah کو surah mسبحات کہتے ہیں question number five how many surahs are and how many surahs are مدنی مکی اور مدنی surah تو کتیدات کتنی ہے تو اس کا correct answer ہے مکی جیسی اور مدنی 28 question number six which surah is on the name of a tribe of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم کونسا surah حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلے کے نام پہ ہے تو اس کا correct answer ہے قریش سورہ قریش question number seven how many surahs name is only one letter تو اس کا correct answer ہے three یعنی تین سورت ایسے ہیں جن کے نام صرف ایک ہی لفظ پہ مشتمل ہیں وہ کون کون سے ہے ایک ہے قاب سورہ قاب سورہ سواد اور سورہ دنون question number eight how many surah start with the world inna تو اس کا correct answer ہے for surah چار سورتی ایسے ہیں جو inna سے start ہوتے ہیں نمبر پر سورہ پتھا سورہ نوہ سورہ قدر اور سورہ کوسر یہ چار سورتیں inna سے start ہوتے ہیں inna طعینا کل کوسر inna فتحنا لکفتح مبینہ inna انزلنا فی لیلتی القدر question number nine in which surah the name of Allah is repeated by o times کون سا سورت ہے جس میں اللہ کا نام پانچ دفعہ آیا ہے تو اس کا correct answer ہے سورہ الحج اور سورہ الحج ایسا سورت ہے جس میں دو سجدی بھی ہیں question number ten which surah is under the name of the one who you are تو اس کا correct answer ہے سورہ احزاب سورہ احزاب ایک ایسی سورت ہے جو جنگ کے نام تھے ہیں احزاب یہ حضب کی جمع ہے اور حضب ایک گروپ کو کہتے ہیں question number eleven which surah is under the name of one metal ایسا کون سا سورت ہے جو ایک metal کے نام تھے ایک داد کے نام تھے تو اس کا correct answer ہے سورہ حدید حدید کہتے ہیں لوہے کو question number twelve which surah does not start with بسم اللہ اس کا correct answer ہے سورہ توبہ سورہ توبہ یہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتے ہیں question number thirteen which surah is called اوروس القرآن اوروس القرآن کے صورت کو کہتے ہیں تو اس کا correct answer ہے سورہ الرحمن سورہ الرحمن کو اوروس القرآن کہتے ہیں question number fourteen which surah is considered is one third of the قرآن one third of the قرآن کس صورت کو کہتے ہیں تو اس کا correct answer ہے سورہ توحید سورہ توحید یہ سورہ اخلاص کا دوسرا نام ہے پیپر میں سورہ توحید لکھا گیا تھا تو اس لئے ہم نے یہاں سورہ توحید لکھا ہے question number fifteen the name of how many surahs are without dot dot کے بغیر کتنی صورت ہے تو اس کا correct answer ہے five ایک ہے حمد رات تور روم اور سورہ سواد question number sixteen in which surah بسم اللہ came twice تو اس کا correct answer ہے سورہ نمل سورہ نمل میں بسم اللہ دو دفعہ آیا ہے ایک سورت کے ابتداء میں بسم اللہ ہے اور دوسرا آیت نمبر تیس میں ہے انہو من سلیمانہ و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی و اتون مسلمین question number seventeen how many surah start with the initials مقتعات initials یا ہمین مقتعات تو یہ ہے انتیس انتیس سورتوں کے ابتداء میں مقتعات ہیں یہ صرح الفلام میم الفلام میم سواد کافہ یا انسواد یہ حروف مقتعات ہیں اور یہ انتیس سورتوں کے ابتداء میں ہیں question number eighteen which surah was revealed twice کون سی سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس کا correct answer ہے سورة حمد سورة فاتحہ question number nineteen in which surah the back biter are condemned کون سی سورت میں چوال خور کی مضمت کی گئی ہے تو اس کا correct answer ہے سورة حم عظام question number twenty in which surah the name of allah is repeated in every verse